قیدارنات جانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کافی بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے کہ موسم خراب ہونے کے کارن شردالوں کو وہی پر روک دیا گیا ہے جہاں پر وہ ہیں آگے کا راستہ ابھی بند ہے جو ہمارے گیسٹ وہاں پر گئے ہوئے ہیں جو وہاں پر ہیں ان سے جو ہم کے جانکاری ملی ہے ہم وہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں شروع سے اب تو ہم شروع کریں گے پہلے ہم آپ کو ویدر کے بارے میں جانکاری دیں گے کہ وہاں پر موسم کیسا ہے ویدر پورا اترا کھنڈ میں چینج ہو چکا ہے دہرہ دوند میں تقریبا دو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں پر دہرہ دوند میں بارش لگاتار ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر تقریبا پندرہ سے سوڑا ڈیگری کا ہے تو آپ یہ انمال لگا سکتے ہیں کہ دہرہ دوند میں اگر اتنا ٹیمپریچر ہے اور بارش ہے تو اوپر کہدار ناتھ میں کتنا ٹیمپریچر ہوگا وہاں ٹیمپریچر تقریبا مائنس تک کہہ رہے ہیں ہمارے جو شردالو وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور بدری ناتھ میں بھی پوری ویزیویلٹی نہیں دیکھ رہی ہے دھوند اتنی زیادہ ہے بیس سے پچیس میٹر تک آپ صرف آگے کا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو آگے کا وہاں پر بھی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے کہدار ناتھ مندیر سے اندر سے مائک سے بار بار چیتاب نہیں دی جا رہی ہے کہ اگلے دو سے تین گھنٹے میں بھاری سنو فال اور بارش ہونے کی پوری طرح سے سمبھاونا ہے اور ٹیمپریچر وہاں پر مائنس میں ہے اس لئے شردالو کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور جہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں اوپر ان کے بہت زیادہ سنو فال جمع ہو چکی ہے اور لوگ ڈنڈے سے وہاں سے اوپر سے بارف ٹینٹوں سے ہٹا رہے ہیں کئی ٹینٹ تو ٹوٹ بھی گئے ہیں سنو فال کے کارن اور جب بارف ہٹاتے ہیں تو کئی بار ٹینٹ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور اندر جو بیٹھے ہیں صرف کھالی فرش لگے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی سادن نہیں ہے ٹینٹوں کے اندر دیکھ لیے آہاں مائنس کے ٹیمپریچر میں آپ کو صرف سر ڈھکنے کی جگہ ملی ہوئی ہے اور ٹینٹ کے نیچے صرف فرش ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے شردالوں کے بیٹھنے کے لیے اور جن کے پاس کپڑے کے بوٹ اپ گھرہ ڈالے ہوئے ہیں بھئی ان کا تو بھگوان ہی راکھا ہے وہ وہاں پر مائنس ٹیمپریچر پر اگر برف میں اگر آپ پیر رکھیں گے تو آپ کے پیر سن ہوں گے ہی ہوں گے یہ آپ روک نہیں سکتے وہاں پر حالات یہ بنے ہوئے ہیں اور اب اوپر یاتری بہت کم ہو چکے ہیں کیونکہ اوپر سے پوری چیتابنی دے دی گئی ہے کہ ابھی اس یاترہ کو روک لگا دی جائے ہر دوار ریشی کےش اور بدری دھام جہاں پر بھی لوگ وہاں پر جہاں پر بھی لوگ رکے ہوئے ہیں وہیں پر ان کو رکے رہنے کی صلاح دی گئی ہے آگے چلنے کی صلاح راستے تکریونوں پولیس دوارہ بھی بند کیے ہوئے ہیں بھی کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا آپ جب بھی قیدار ناز یاترہ کی طرف جائیں تو گھر سے پہلے پوری پروپر تیاری کر جائیں آپ کے کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے جس پر برف ٹک نہ سکے چھتری ہو برساتی ہو ایسے چیزوں کوئی بھی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے چمڑے کے بوٹ ہوں تاں کی جس کے کارنے آپ کو ٹھنڈک اندر تک نہ جائے اس طریقے کی آپ کو پوری تیاری گھر سے کر کر چلنے چاہیے کیونکہ یہاں پر تو پوری لوٹ مجھ جاتی ہے جب ان کو پتہ لگتا ہے ان کو چیزیں کی ضرورت ہے تو آٹومیٹکلی وہ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں سو والی چیز وہ ہزار ہزار میں بیچنی پڑ بیچتے ہیں وہاں پر دکاندار آپ کو مجبوری میں خریدنی پڑتی ہے لیکن گورنمنٹ کو اس چیز کا بھی تھوڑا بہت دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ریجنیبل پر ہیں وہ شردالوں کو اسی ریٹ پر ملنی چاہیے نہ کی لوٹ خسوٹ ہونی چاہیے نہیں ہوئے ہوئے ان کو ردر پریاغ میں ہی روک رہے ہیں ان کو آگے جانے کا نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی اب ریجسٹیشن ہو رہا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں جن کا ریجسٹیشن ہوا ہوا ہے وہ ہی جائیں باقی کو تو راستے میں روک رہے ہیں ان کا اب کوئی بھی طرح کا کوئی بھی ریجسٹیشن نمبر نہیں میں ان کو مل رہا اور یہاں پر جو سنو فال ہے وہ لگاتار دو دنوں سے لگاتار پڑ رہی ہے اور جو فرش ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے جو جاتے ہیں فرش پر وہ ساری برف کی چادر سے ڈھک چکی ہے اور ٹینٹ جو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی پوری برف کی چادر سے وہ ڈھکے ہوئے ہیں پوری طرح سے وہ سوید ہو چکے ہیں اور یہاں پر ان کو برف اوپر سے ہٹائی جا رہی ہے اور کئی تو ٹینٹ ٹوٹ بھی چکے ہیں بھئی آج تو یہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے اگلے کچھ سمیں تک یہی کنڈیشن کہتے ہیں کہ رہے گی کچھ دنوں تک اس کے بعد میں پھر سے دوارہ دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ آتا ہے پر وہاں پر جو شردالوں ہیں اگر ان سے ہم بات کریں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا بہتی تو تکلیف ہر کسی کو جھیلنی پڑتی ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بابا کے دربار میں آئے ہیں اگر تھوڑی بہتی تکلیف بھی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر تکلیف نہیں جھیلنی تو بھئی اپنے گھر میں ہی جا کر ہو بھئی خوشیں ہیں بابا کے جتنے بھی بھگ تو وہاں پر پہنچے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر سنو پڑ رہی ہے بتانے کچھ دالوں کے بتانے کے انصار ابھی بھی وہاں پر لگاتا سنو ہو رہی ہے اور سبھی طرف سنو ہی سنو ہے برف اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ سارے ٹینٹ سفید چادر کی طرح دکھ رہے ہیں کسی ٹینٹ کا کوئی کلر ہی نہیں دکھ رہا کہ اس میں کوئی کلر ہے سب ایک کلر کے ہوئے پڑے ہیں پر سنو خوش ہیں اور دوستو آگے کا اپ ڈیٹ آپ کو سمیہ سمیہ پر پھر سے میں بتاتا رہوں گا آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے جائے بھولے نات